نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومارہ ایسار خان پانچ راجیوں کا چناف ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر انڈیا گڑ بندھن میں بیٹھکوں کا دور شروع ہونے والا ہے قریب ساڑھے تین مہینے کے بعد کل دوپہر دلی کے اشوک ہوتیل میں انڈیا گڑ بندھن کی چوتھی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں ستائیس پارٹیوں کے انہتیس نیتا شرکت کریں گے اس بار بیٹھک کے ایجنڈے میں سب سے اوپر سیٹ بٹوارے پر سہمتی کا مددہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دوہزار چوبیس کے چناف میں محض تین مہینے کا وقت باقی ہے اسی لیے جلدی سے جلدی گڑ بندھن کو فائنل روپ دینا بے خط ضروری لیکن چنوٹیاں کم نہیں ہیں سیٹ بٹوارے کے علاوہ ساجہ کارکرم، ساجہ رالی، سنیو جگ، گڑ بندھن کا لوگو اور سچیواللے کا مددہ تیہ ہونا ابھی باقی ہے لیکن بیٹھک سے پہلے بھی اٹھا پٹک کی استحتی بنی ہوئی ہے ارون کیجریوال نے کل پنچاب میں اکیلے چنار لڑنے کا اعلان کر دیا بدھان سبت چنام میں کانگریس کی برطاف سے اکھیلے شیادف کی ناراضگی کسی سے چھپی بات نہیں ہے اور گڑ بندھن کا سیوجت نہ بنائے جانے سے نتیش کی ناراضگی کی خبریں بھی وقت وقت پر آتی رہی ہیں دوسری طرف تین براجیوں کی بمپر جیت کے بعد پی ام موڈی کی اگوائی والی بیجپی ہے جو جیت کی ہٹرک بنانے کے دعوے کر رہی ہے اور ابھی سے چار سو پار کا ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے بیجپی کی اس جیت نے کانگریس کے خیمے میں بھی چنتہ پیدا کی ہے اور یہی وجہ کی دیش کے پورٹ گریمنٹی پی چیدمرم نے چوبیس کو لے کر اپنی چنتہ جاتاتے ہوئے کہا تین راجیوں کی نتیجے ہمارے لیے چنتہ جنک ہے تین راجیوں میں جیت سے بیجپی کو بڑی طاقت ملی دے چیدمرم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جاتی جنگرنہ چناؤ میں نرنائک نہیں ہوگا یعنی صرف جاتی جنگرنہ کے مددے پر ویپکش چناؤں نہیں جیت سکتا اور ساتھی چیدمرم نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کو بیجپی کی طرف سے دھروی کرن کی کوشش کا جواب تلاشنا ہوگا تو کیا کل کی بیٹھک میں ان تمام باتوں پر کوئی سہمتی بنا پائے گا انڈیا گڑ بند ہے کیا چوبیس کے لیے ویپکش کی رننیتی پر فائنل مہر لگ پائے گی کل دلی میں آج کی ہنکار انہی سوالوں کے اردگر پہلے بات پلٹ پا سیاسی جو ہو رہا ہے وہ دیکھئے موڈی کی گارنٹی کی کرتا کھوپ سنتے ہو اب سے کچھ مہینے بعد ہی دیش بھر میں چناؤں ہے اور موڈی نے دیش کو گارنٹی لیے کہ وہ اپنی تیسری پاری میں بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی آرخی طاقت بنائیں گے موڈی کو ایک رہنا بہت مشکل کام ہے یہ گھٹ بندن بہت فیوکول کے جوڑ سے جڑا ہوا ہے موسیقی 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 ایک سیکنڈ لیکن آپ نے جو بات کہی نا وہ پریوارواد والی مجھے لگتا ہے ضرور یہاں پر ہمیں ارون راجبھر جی کا روک کرنا چاہیے پروکتہ ہیں اس بی اس بی کے اور آپ کی اور اجے آلوک صاحب کی بات سن کر کچھ مسکرہت سین کے چہرے پر آئی کیونکہ پریوارواد والا تھپا تو آپ کی پارٹی پر بھی بلکل فٹ بیٹھتا ہے دیکھئے راجبھر صاحب آپ اپنی مسکرہت روک نہیں پا رہے ہیں یہ چکر کیا ہے پریوارواد کا جب ذکر ہوتا ہے تو من میں کیا ہوتا ہے ابھی میں راگنی جی کی بات سن رہا تھا اور ان کی باتوں سے سن کر کے مجھے ہسی آ رہی تھی کہ یہ پہلی بیٹھک جب تکناہ میں کیے تو بہت جوز میں تھے دوسری بیٹھک بینگلوری میں پہنچے تو اور جوز بڑھا تھا اور تیسری بیٹھک جہتے ہی مہاراشترہ میں کیے مدھے پردے چھتیزگر راجستان کا چناوایا اور ان کے تین بیٹھک میں تین راجے چلا گیا اور یہ موطہ لے کے گئے تھے کاس سینسس کی اور سماجبادی پارٹی نے اسپسٹ کر دیا مدھے پردے چنان میں جا کر کے کہ کانگریس پارٹی نہیں کاس سینسس ساگو نہیں ہونے دیا کانگریس پارٹی ہی پچھڑا بیروہ دی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہی پچھڑا سمر سکھ ہے جس میں دیش کے پردھان منتری آدھرڈی موڈی جی خود پچھڑے ورد سے آتے اب جس طریقے سے سماجبادی پارٹی نے اروپ لگایا ہے اب تو کانگریس کو اسی پر جواب دینا چاہیے کہ کانگریس پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم ہے یہ ہم نے نہیں کہا یہ سماجبادی پارٹی نے کانگریس کو کہا ستاپا نے خود کہا کانگریس پارٹی دھوکھے باج ہے اور کانگریس کے نیتہ چک اٹھ ہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کانگریس پارٹی کو سماجبادی پارٹی جو ان کے صحیح ہوگی یہ لائن جو بیٹھا کرنے جا رہے ہیں جب اتنی سب کچھ کہنے کے بعد یہ جب کل بیٹھک کرنے جائیں گے تو چوتھی بیٹھک میں دوہجار چوبیس جائے گا پھر یہ سب دوہجار سیتالیس کے لیے لڑنے کی انتجام کریں گے تو یہ سیپ چمچم رس ملائی کھانے کے لیے دلی میں بیٹھک ہو رہی ہے نہیں نہیں آپ نے جو بات کہی ہے آپ نے جو بات کہی ہے والیٹ پوائنٹ ہے اس پر جواب لیتے ہیں اور شکتی آدف جی سے اس پر جواب لیں گے کیونکہ شکتی آدف جی جس بات کا ذکر یہاں پر ابھی آرون راجبھر کر رہے تھے کسی آپ تین بیٹھکے انہوں نے کی اور دیکھئے تین راجین کے ہاتھ سے نکل گیا پھر انہوں نے اس ویرودہ بھاس کا ذکر کیا اور کیسے انڈیا گڑ بندھن کے ساتھی ہی کانگریس کو گھیرتے ہوئے نظر آ وہ کملنات صاحب کا اکھلیش وکھلیش کہنا اور کانگریس کے نیتاؤں کو اکھلیش آدف کی طرف سے چرکوٹ کہہ دینا تو یہ تین راجوں میں ہار آپ کا assessment کیا ہے شکتی آدف جی کانگریس کو اپنا ویوہار بدلنا پڑے گا تبھی انڈیا گڑ بندھن مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ پائے گا آپ کا آنکھلن رومانہ جی ہم نے ابھی سنا انڈیا کے نیتا کا جو نیشنل ڈکیت ایسیو سیسن کے سدس کے روپ میں پروچن دے رہے تھے پریوارباد اور کئی طرح کی چیزیں کہہ رہے تھے انڈیا گڑ بندھن کا فل فور ہی بتا رہے تھے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی نیشنل ڈکیت ایسیو سن کے ایک سدس ہیں کہ آپ نے انڈیا سے جوڑ دیا ہے آپ نے انڈیا کو نیشنل ڈکیت ایسیو سیشن کہا ہے درشکوں کو سمجھنے میں تو آسانی ہو اس لیے میں دور آ رہی ہوں بلکل میں نے انڈیا کو ہی کہا اور دوسری بات میں نے یہ کہا کہ تین راجیوں کے چناب کے پرینام جس روپ میں جن دلوں کو مل گیا ہو چاہے وہ دھارمیک بہاب کا پرتیفل ہو یا بکھراب کا پرتیفل ہو یہ کوئی انتیم نہیں ہے یہ کبھی کبھی بطی گل ہونے کے پہلے کی لاؤ بھی ہوتی ہے اب اس کو اس نجریے سے چونکہ چودہ کے پہلے تین تین راجیوں میں یوپی اے سرکار بنایی تھی راجیوں میں کانگریس پارٹی بنائی تھی اور چودہ میں چلی گئی تھی یہ مانک نہیں ہو سکتا ہے پھر یہ بات آپ نے کہا کہ تین راجیوں کے چناب پرینامار ایک راجی کانگریس پارٹی نے بھی جیت لی وہاں تلنگانہ میں لیکن تین راجیوں میں جو چناب پرینام کے جو نتیجے آیا ہیں نسچی طور پر آتمنتھن کی یوگ ہے میں اس پر سوست ٹپنی کرنا چاہتا ہوں کہ آتمنتھن سب کو کرنی چاہیے بکھراب کا پرتیفل ہے بہاب کا پرتیفل ہے اچھے کام کرنے کے باوت بھی جنا دیش ان کو ملا جو لوگ تنتر کو روندرہ ہے تانہ ساہت ہو پرے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کٹھ بندھن کی بیٹھا کے پہلے کارناٹکا کی بھی جیت ہوئی تھی لیکن اگر کارناٹکا کی جیت میں سب ہی انڈیا کٹھ بندھن کے گھٹک دل اگر پوری مجبوطی کے ساتھ میں تھے تو اس کے نتیجے آئے اس کو میں بلکل سوست بیویچنا کرنا چاہتا ہوں رومانہ جی اور آج میں دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر سب لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا دھارمک بہاو کو سمجھنا پڑے گا دھارمک بھاوناوں کا بہاو ایک خطرناک سنکیت ہے لوگ تنترے کے لیے چونکہ دیش میں جو حالات ہے مہنگائی بروجگاری کے اس کی چرچہ پر کوئی مانتا مجھے ہسی ہو سمجھ رگی راجستان میں لیکن جب آپ صرف ان چناف کے نتیجوں کو دھارمک بہاو کی پرنام کے طور پر دیکھتے ہیں تو پلٹ کر کے کیوں نہ پوچھا جائے آپ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سنکین نظریے سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کیونکہ آپ نے ڈی اے کا ذکر جس روپ پہ کیا ہے اور جو اس کی آپ نے فول فرم یہاں پر بتائی ہے زرہ سا عجی آلوک اس پر جواب دے دیں پھر میں دونوں ورشت پترکاروں کا روک کروں گی عجی آلوک جی آئیے آپ نے انڈین نیپوٹیس ڈکیتس آف انڈیا انہوں نے نیچنل دکیتس آف انڈیا پوری بات رومانہ آپ نے سنی نہیں ابھی کچھ رہ گیا ہے سر اچھا لے لیجے تیس سیکنڈ اور اپنی بات پوری کر لیجے ایک سیکنڈ ڈکٹر رجی آلوک تیس سیکنڈ اور دے دیجے ان کو کچھ رہ گیا رومانہ جی آئیے جلوی سے اپنی بات پوری کر دیجے رومانہ جی کچھ نہیں بہت کچھ رہ گیا ہے لیکن میں نے ان باتوں کو کمپلٹ کرنا چاہتا آپ نے بکھراو دھارمک بہاو آپ نے بجھنے سے پہلے جور زور سے پھڑانے لگتی ہے آپ نے سارے تو فیکٹرز گنا دیئے میں تو گنا ہی رہا ہوں ابھی نا آپ 11 سرپے سلنڈر بیچ رہے ہو دیس میں جا کر کے راجستان میں جا کے کہتے ہو کہ بھائی پانچ سرپے دے رہی ہے گھلو سرکار ہماری سرکار آئے گا چار سرپے دے گے اب ان فرقوں کو اب کس روپ میں دیکھی جنتا نے ایک الگ بات ہے لیکن میں نے کہا کہ کبھی کبھی بہاو کے کارن دھارمک انماد کے بہاو کے کارن چیزیں بدل جاتی ہے اس کو اتھاوت یا اتھارت نہیں ماننی چاہیے چھیکے سر پوئنٹ پوئنٹ آپ کا سمجھ گیا ہے سر میرا درشہ کا آپ کا پوئنٹ بلکل بڑیہ طریقے سے سمجھ گیا ہے آپ کو پورا سمیں میں نے دیا ہے لیکن بس اتنا میں کہتی چلوں کہ یہ دھارمک بہاو والی جو بات آپ کر رہے ہیں آتمنتھن جب آپ کہہ رہے ہیں سب کو کرنا چاہیے رجیڈی کو بھی ضرور کرنا چاہیے سر کہ آخرکار یہ دھارم کی انٹری راجنیتی میں ہو کیسے جاتی ہے کہ اس طریقے سے رجیڈی کے نیتاؤں کے بیان سامنے آتے ہیں رامچہ ریت مانس کو لے کر تلک لگانے والوں کو لے کر کتنے بیان سامنے آ جاتے ہیں سر اس کو لے کر بھی ضرور راجنیت میں دھارم کا کوئی استھان نہیں ہے لیکن اب جلدی سے رجیڈیت میں کوئی دھارم کا رومانہ شان نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے نیتا جب بیان دیتے ہیں سر تھوڑا سا ان کو بھی گان دیجئے ڈاکٹر اجیالوک آئیے سب سے پہلے تو شکتی بھائی کو یاد دلا دوں کہ 2013 میں بھارتی جنتہ پارٹی تینوں راجیوں میں ویجے ہوئی تھی اور 14 میں پھر موڈی جی کے نیتویت میں سرکار بنی تھی 2018 میں ہم تینوں راجیوں میں ہارے تھے اور 19 میں پھر موڈی جی کے نیتویت میں سرکار بنی تھی تو تھوڑا فیکٹ کلیر پہلا دھارمیق بہاؤ کی بات بلکل ٹھیک گئی اور ہمارے لیے چنتہ کا وشہ نہیں ہے رومانا جی یہ چنتہ کا وشہ ہے گھوانڈیا گھٹ بندن کے لیے کیونکہ دھارمیق بہاؤ ایک طرفہ ہوا کرناٹکا میں اور تیلنگانہ میں جہاں بھی 15 سے 20% مسلمانوں کی سنکھیا ہے ایک طرفہ دھارمیق بہاؤ ہوا کرناٹکا میں جڈی اے صاف ہو گئی تیلنگانہ میں بی آر ایس صاف ہو گئی کانگریس کے طرف ایک طرفہ مسلم دھارمیق بہاؤ ہوا آج سب سے بڑی چنتہ رجی ڈی اور جی ڈی او کی بیہار میں یہی ہے کہ اگر کانگریس کو ٹھیک نہیں رکھیں گے اور کانگریس کہیں اکیلے لڑ گئی اور بیہار کا سارا مسلمان کانگریس کے ساتھ چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا چنتہ یہ ہے یہی اتر پردیش کی بھی چنتہ ہے کہ اگر کانگریس کو ایڈی اس نہیں کیا گیا اور کانگریس اکیلے لڑی اور سارا مسلمان کانگریس کے طرف چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا گھиваютیا گڑھونڈن کی چنتہ یہاں ہے دھارمیق بہاؤ کو اپنے پکچ میں کہنے کی چنتہ ہے یہ تشٹی کرنڈ میں کی ریس ہو رہی ہے اور تشٹی کرنڈ کی ریس میں مسلمان کدھر جائے یہ دھارمیق بہاؤ مسلمان مسلم تشٹی کرنڈ یہ کانگرس کی سب سے بڑی چنتہ کیا ایک منٹ شکتی آدھا جی آ رہے ہوں راگنی کو آنے دیچے پلیز راگنی آئی آو روما نا یہ جو تھگ بندھن ہے نڈی اے کا اس کا کوئی بھی پروسطہ دو منٹ کی بحث بھی ہندو مسلمان کیے بینا نہیں کر سکتا ہے یہ آج بات عجی علوگ جی نے اس کا پرٹیکش پرمان دے دیا جب تک ہندو مسلمان جب آپ لوگ کہہ رہے تھے تو وہ کیا تھا ہندو مسلمان نہیں تھا درشک دیکھ رہا ہے دھارمک بہاو کی جو انٹری ہے وہ آر جی ڈی کی طرف سے ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ رکھ بھی دیا اب راگنی اپنا جواب دے لیں میں دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گی راگنی آئیے پیس آئیے میں چنوٹی دیتی ہوں کہ آپ کی 40-50 ملٹ کی بحث میں کوئی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا پروکتہ ہندو مسلمان کیے بینا بحث نہیں کر سکتا پہلی بات اب دوسری بات ایک تخت میں دوبارہ آج آلوگ جی کو پتا دیتی ہوں 2003 میں کیا ہوا تھا تینوں پردیش کانگریس پارٹی ہاری تھی اس کے بعد 2004 میں ہماری UPA کی سرکار بنی پانچ سال بات پھر UPA کی سرکار بنی تو کوئی بھی چناؤں یا چناؤں کا جو لینے آتا ہے جنہ دیش آتا ہے وہ انٹیب نہیں ہوتا ہے اتنا گھمنڈ مت کریں گھمنڈ کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے تیسری بات جب پچھلی بار چناؤں میں 2019 میں کانگریس پارٹی اکیلے لڑی تھی تو بھی 11,94,95,214 بود کانگریس پارٹی کو بلے تھے آج ان کی گھبرہت ہی یہی ہے کہ اگر انڈیا گھڑ بندھن ساتھ میں چناؤں لڑتا ہے کمر کٹ کے چناؤں لڑتا ہے تو ایک اور ایک مل کر دو نہیں ہوگا ایک اور ایک مل کر 11 ہو جائے گا نکلیں گے میدان میں جس دن ہم جھوم کے دھرتی ڈولے گی یہ قدم چھوم کے یہاں کے ہم سکندر تو یہ جو ساری ساری دماغ میں جو موڈی جی سام دام دند بھید یہ ان کے ان پرکارین سختہ پر بیٹھنے کے منورت بناتے رہتے ہیں ان میں سب سے بڑی سیند ماری ہوتی ہوئی آج جو انہیں دکھ رہی ہے وہ انڈیا گھڑ بندھن کے کارنڈ دکھ رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ بار بار ہمیں خارج کرنے کی پورزور کوشش کے باوجود بھی انڈیا گھڑ بندھن مجبوتی کے ساتھ کھڑا ہے اور کل کی بیٹھک میں یہ بات پوری طرح سے رومانہ ساتھ ہونے مزہ آرہا ہوگا درشکوں کو آج کی ڈیبیٹ دیکھ کر وہ کالیج کے زمانے والی سٹوڈنٹ لیڈر والی راگنی نائک کا جو انداز دیکھنے کے لئے مل رہا ہے بولی وڈ والا گانا جو یہاں پر شاندار طریقے سے رکھا ہے راگنی نے اچھا ڈاکٹر آجی آلوک جواد دینا چاہ رہے اس کی بات میں ورشت پترکاروں کے پاس آرہی ہوں ماتفی کے ساتھ رشید صاحب ہرشپردن جی بس آرہی ہوں آپ کے پاس ایک لائن جوڑنے ڈاکٹر آجی آلوک آئیے میں رومانہ جی میں رومانہ جی واسے کہاوت کہوں گا جا کی رہی بھاونا جیسی تا کی دیکھی مورت دیتے ٹھیک ان کو گانا میں بھی سکندر یاد آیا بھارت میں بھی سکندر بننا چاہتی ہیں بھائی ہم بھارت کے چندوقع بھارے ہوگی دیتی ہیں آپ نے یہاں پر بھی بھوکے پر چوکا لگا دیا یہ تو ہندو مسلمان دھرم لنگ بھین بھاچا سمتردائیں اس کے لئے یہ بھارت سکندر بنے گی ویسے سکندر جو ہے وہ اس کا مسلمان اور اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا الیکسانڈر کا گریٹ جس کو ہندی میں ہم لوگ سکندر کہتے ہیں میں بھی ذرا سا یہ کلیر کر دوں ٹھیک ہے نا یہ بھی ذرا clarity ضروری ہے یہاں پر آجے آلوک صاحب وہ جس ریفرنس میں کہنا آ رہے تھے یہاں پر ان کے دیماغ میں ہمیشہ مسلمانی رہتا ہے میں کیا کروں لیکن لیکن ایسا کچھ ہے نہیں وہ الیکسانڈر کا گریٹ میں ورشت پتر کارو کا رکھ کر لیتی ہوں مجھے رکھتا ہے پہلے ٹھیک ہے پاٹھی جی آپ آجائے پھر رشید بھائی آپ کے پاس آ رہی ہوں ہرشپردن جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے اندر کیسے الگ الگ راگنی نائک شکتی یاد مطلب کانگریس آر جی ڈی گھیرابندی بی جی پی کی کرتیوی نظر آ رہی ہے لیکن کیا چونوٹی یہ نہیں ہوگی کہ یہ لوگ مل کر ایک ساتھ کیسے آئیں گے اور ایک ساتھ کیسے گھیرابندی کریں گے کیونکہ آپس کے اتنے ویرودھ بھاس ہے اور سب سے بڑا سوال جس کا جواب راگنی نے دیا نہیں وہ کل جو بیٹھک ہوگی سیٹ شیئرنگ کو لے کر کیا کوئی سیمتی بنتی ہے نہیں بنتی ہے پورا ماملہ یہیں پر آکر ٹکے گا سرپاٹھی جی تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اسی سوال کا جواب تے کرے گا کہ یہ گڑھوڑ کتنا چلے گا اور دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے سب پروقتہ بڑیا تیاری کر کے آئیں کو بچھے سے لڑیں کو بڑیا بڑیا ایک دوسرے کا فرم نکالیں اس سے کوئی جنتہ کو فرق کرتا نہیں ہے ٹی وی ڈی بیٹ روچک ہو جاتی لیکن کیا یہ سچ ایک سبھا میں بیہار میں بولنا پڑا کہ ارے وہ لوگ تو کچھ کری نہیں رہا ہے چنان میں بیستے ہوا ہے تو کہہ کہ انہیں منا لیں گے پھر بینہ سہیوگیوں سے پوچھے گڑجوڑ کی بیٹھک تے کر دی بھائی کم سے کم آپ بات کرتے ممتہ جن کا ہماری کوئی میٹے انگلیز جن نے کہا بتایا نہیں ممتہ جن کا پوچھنا تو چاہیئے تھا تو مجھے لگتا اصلی سنکٹی ہے اور کل دیکھیں کیا ہوا بٹھنڈا میں کیجریوال جی کہہ رہے ہیں اچانک جاگے بڑے دن سے شان تھے ایڈی کے سممن نوٹیس کے بات کل جاگے تو کہہ رہے ہیں تیرہ کی تیرہ سیٹیں ہم جیتیں گے یہ کانگریس اور شیرومڑ یکالی دل بھاچپا سے ملیے تو دیکھیں بھاچپا اور اس کے سہیوگیوں کو آپ کچھ بھی کہیے وہ ایک ساتھ ان کا ایجنڈا کلیر ہے ان کا نیتا کلیر ہے ان کے کاریقرام کلیر ہیں ایدھر سب مشکل ہے اب آپ ٹی وی کی بحث میں تو کچھ کچھ بول کے نکل جائیں جنتہ کے بیچ میں کیا بتائیں گے اور کم سے کم کل کی بیٹھک ہے تو بتانا چاہیے نا بھائی کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے بلکل رومانہ نے کوال پوچھا ایسا وہ مطلب لازمینٹ تک اس بات کا انتظار تھا کہ شاید لوگو آ جائے گا لوگو جاری کر دیا جائے گا لیکن پھر پتے چلا کہ نہیں سہمتی نہیں بن پائی ہے تو اسی وجہ سے ابھی بھی تل جو بیٹھک ہونی ہے انڈیا گڑ بندھن کی اس میں کیا ہوگا کون کون سی راہ پکڑے گا ساتھ تو ہیں لیکن ساتھ میں کتنا چل پائیں گے اس کو لے کر ابھی بھی کنفیوزن آپ کو لگتا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گڑ بندھن جو ہے لوگ سبا چناؤ کے لیے راجوں کے چناؤ کے لیے نہیں تھا یہ جو لوگ مطلب چھیک رہے ہیں خاص رہے ہیں ہچکی لے رہے ہیں وہ تمام باتیں وہ پہنٹرے بازی ہوتی اس کو ہمیں بہت زیادہ مہتمنی دینا چاہیے نہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جو گڑ بندھن ہے روما نا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ جو چار سو سیٹوں پہ پانچ سو ستالیس میں سے تقریباً چار سو سیٹوں پہ کوئی سہمتی بنے گی کوئی پروفیشنل ایکسرسائز ہوگی کانگریس کے پاس رانتی کار ہے سنیل کانو بولیو اور بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام پورے دیش کا ایک لکھا جوکہ کیا ہے کہ کہاں پر جو انڈیا گڑ بندھن کے سردس ہیں وہ پہلے ستان پہ تھے دوسرے ستان پہ تھے اس کی ایک انہوں نے ایک پروفیشنل ایکسرسائز کیا کیا اس پہ کوئی ایکسپٹیبیلیٹی ہوگی کیا نرید مودی جی کے اوپر یہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ ان کے اوپر لگتار حملے کرنے ہیں یا ان کے سامنے کوئی چہرہ لانا ہے کوئی سیوجک بنانا ہے کئی سارے بڑے مہاتفر پریشن ہیں لیکن اس میں ہم اس طریقے کا ایک جو کوہسیم نیس کہی جاتی ہے جو انڈیا میں میں نظر آتی ہے وہ آپ کو انڈیا الائنس میں کبھی نہیں نظر آئے گی تین راجیوں کی ہار نے جو ہے انڈیا گڑبندھن کا ایک طرح سے منوبل توڑا ہے آتمیسپاس کے اوپر دھکا لگا ہے اور ایک بار بھاچپا کی دھاگ جمگی ایک در پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے تین سو پار جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ویدھان سبھا کے لیے تو یہ گڑبندھن کبھی بنا ہی نہیں تھا لیکن راجنی جس طریقے سے ابھی ہرشوردن ترپاٹھی آرون کے جیوال کے بیان کا ذکر کر رہے تھے بھئی تیرہ سیٹے پنجاب میں یہ تو لوگ سبھا کی ہے نا لوگ سبھا کے لیے تو گڑبندھن بنا ہے نا اب تیرہ کی تیرہ سیٹے اگر خود آم آدمی پارٹی جیتنے کا وہاں پر دعویٰ کر رہی ہے تو پھر یہ تو اس گڑبندھن کی ویرودہ بھاس کے طور پر ہی دیکھا جائے گا نا ٹھیک ہے ویدھان سبھا کو کنارے رکھ دیجئے آپ بھول جائیے کملنات کا اکھلیش و اکھلیش والا بیان آپ بھول جائیے اکھلیش ایادب کا وہ چرکٹو والا کانگریس کے نیتاؤں والا بیان لیکن یہ لوگ سبھا کی بات کر رہے ہیں ارون کجریوال جو بات کر رہے ہیں نفجوت سنگھ سدھو آکر جس طریقے سے رنگلہ پنجاب کے جواب میں کہہ رہے ہیں صاحب انہوں نے کنگلہ پنجاب بنا دیا یہ سب تو اب ہو رہا ہے نا رومانہ دیکھیں کل کی بیٹھر کسی لیے بہت مہتفون ہے میں نے تو شروعات میں کہا آپ نے میں جب راہو جی کی بات تر آنے لگی آپ نے مجھے ٹوگتی میں نے تو یہ کہا کہ سیڈ شیئرنگ کیسے ہوگی اور اس سیڈ شیئرنگ کے کیا مانک ہوں گے وہ مانک باقی سارے دلوں پر ان کی کیا سہمتی بنے گی یہ سب کل اس کا نرنے ہوگا اور جب سیڈ شیئرنگ پر ایک ڈیسیزن ہو جائے اس کے بعد یہ کوئی گڑ بندھن کا جو ساتھی ہے وہ نکل کر ایتی بات کہیں تو میں ضرور اس پر آپتی کروں گی اور آپ کی جو آپتی اس سے میں سہمت بھی ہوں گی لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا گڑ بندھن لوگ تانترک ہے مجھے دھوڑا سا کلیفیٹیشن دے دیجئے ابھی کیونکہ آپ چاہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے بڑی بات ہو سکتی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل سیڈ شیئرنگ کو لے کر فارمولا تے ہو جائے گا یا باقاعدہ مہر لگ جائے گی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیڈ شیئرنگ ایک بڑا مددہ ہے جس کے اوپر کل باتشیت ہو سکتی ہے اور باتشیت ہوگی تو اس کے مانک بھی تیہ ہوں گے اور مانک جیسا کہ ابھی راشد جی بھی بول رہے تھے کہ وہ تمام الگ دلوں کی اس میں الگ الگ پیکشائیں ہو سکتی ہیں تو اس پر تو ہمیں سمن میں بٹھانا ہوگا اور یہ ہمارے لئے چنوٹی ہے میں بہت ساپ گوئی کے ساتھ کہہ رہی ہوں لیکن یہ پوروہ نومان لگانا کی چنوٹی پر ہم کھرے نہیں اتریں گے یا ہماری ایسی سیڈ شیئرنگ پر کوئی ایک فارمولا نہیں بن سکتا ہے یا یہ کومن مینوم ایجنڈا نہیں بن سکتا میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اور انتیم بار جو میں کہوں گی وہ یہ کہوں گی کہ ہمارے گڑ بندھن میں اپنے من کی بات کہنے کی سوطنسرتہ ہر دل کے پاس ہے تو یدی اردند کےجریوال کو باتتا ہے کہ پنجاب میں تیرہ سیٹیں انہیں لڑنی چاہیے تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کل کی بیٹھک میں آکے اور اس کے اوپر اپنے ترک دے سکتے ہیں اور کیوں اس میں کانگریس پارٹی کو یا کالی دل کو یا کسی اور کو وہ سیٹ ملنی چاہیے اس پر بھی بہت ہو سکتی ہے تو میں تو کہنا چاہتی ہوں کہ چمن میں اس تلاتے رنگے بو سے بات بلتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو تو بھارتی جنتہ پارٹی میں اور دل NDA کے تو چھوڑ دیجئے موڈی جی کے مرگی کے نا منتری اپنے نجی سچید نہیں رکھ سکتے کیندری منتیوں سامسدوں کی چھٹی ہو جاتی ہے بھرشتاچاری نریندر سنگھ ٹومر کو دوبارہ سیکر بنا دیا جاتا ہے اکڑ بکر بمبے بھو کر کے موکھے منتریوں کا چناب ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے قدابر نیتا کو جو موڈی جی کے سمکرش نہ کھڑے ہو جائیں سائیڈ لائنگ کر دیا جاتا ہے یہ جواب نلتی ہوں جواب نلتی ہوں اور کانگریس پارٹی کی آخری لائن کانگریس پارٹی کی بھومکا اس دھاگے کی طرح ہے جو تمام موٹیوں کو ساتھ میں پیروہ کر رکھتی ہے ہم سوٹر ہارے موکتانترک ویوستہ ہے دکٹر رجیالو سن رہے ہیں مطلب کانگریس پارٹی اس دھاگے کی طرح سبھی موٹیوں کو پیروہ کر رکھتی ہے اور آپ لوگوں کیاں جو ہے وہ تانشاہی چل رہی ہے مطلب کہنا یہ چاہ رہی ہیں راگنی تانشاہی کا شب دونوں نے استعمال نہیں کیا لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ یہی شب استعمال کرنا چاہیے سہمت ہے آپ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آئیے ڈاکٹر رجیالوک آئیے آج کل آج راگنی جی پرانے پرانے گانے بہت یاد کر رہی ہیں اکڑ بکڑ بمبے بھو ایک یاد ہوگا چھو منتر تینوں راجے میں ہوگے نا چھو منتر ارے بھئی اپنی چنتہ کیجئے کہاں ہم لوگ سک بلج رہی ہیں ہم نہ آپ کے تین میں ہے نا تیرہ میں وپکڑ کی سب سے بڑی سمسیا روما نا جی یہ ہے کہ پورا وپکڑ ایک مکڑی کے جال میں اولج کے رہ گیا ہے جس میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موڈی سے لڑے کیسے کون لڑے کیونکہ اس جال میں نکلنے کے لیے پریوارواد کا جال چھوڑنا پڑے گا بھرستچار کا جال چھوڑنا پڑے گا جس کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی پہلے کون کون چھوڑے گا اور سوال یہ کہ ابھی تین راجے ہندی ہارٹ لانڈ والے راجے وہاں بیجی پی کو بڑی جیت ملی لیکن ایک بات کو آپ خارج نہیں کر سکتے ہیں کہ کونگریس کا جو ووٹ شیئر تھا چھوڑنا پڑا ہے 2018 کے مقابلے 2023 میں کونگریس کا ووٹ شیئر کم نہیں ہوا ہے بیجی پی نے جو اپنا ووٹ شیئر بڑھایا ہے وہ کمو بیج شیتریہ دل یا پھر جو نردلیے تھے ان سے ووٹ بانک اپنی طرف کھیچ کر اور بڑی جیت بھی آپ کو ملی ایسے میں جس بات کا ذکر ابھی راگنی کر رہی تھی کہ اگر اگر میں لگا رہی ہوں یہاں پر حالانکہ انڈیا گڑ بندھن جو ہے وہ تو پوری طریقے سے آشبست ہے کہ وہ تو اپنا ایک 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 امیدوال والے فارمولے پر آگے بڑھے گا وہ تیہ کر لے گا وہ فارمولا اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ چنوٹی بن سکتی ہے بی جے پی کے لیے اگر چار سو سیٹ پر بھی ایک کانڈیڈیٹ ویپکش کی طرف سے آپ لوگوں کے ایک کانڈیڈیٹ کے سامنے آر پار کا مقابلہ ہوتا ہے تو مدھ پردیش کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی ایک سو چونسٹ کی سیٹیں ہم نے جیتی ایک سو اڑتالیس سیٹوں پر ہمارا مدھ پردیشت پچاس پردیشت سے اوپر تھا کہیں پچپن کہیں چھپن کہیں باسٹ پردیشت تک گیا ایک سو اڑتالیس کے بعد سولہ سیٹیں بچی جہاں پہ ہم پیتالیس سے پچاس کے بیچ میں تھے ہمارا منتھن یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہم پچاس سے نیچے کیوں گئے کانگریس و سپا سپا وہاں مختلڑی جی ڈیو کو تو نوٹا سبھی کم ووٹ ملے تھے جنتہ دل یونیجیت کو مدھ پردیش میں سپا کو ایک پرسنٹ سے کم ووٹ ملا مدھ پردیش میں سپا کو کانگریس کو جوڑ لیجی آپ دونوں کو ووٹ جوڑ لیجی تب بھی ہم زیادہ ہیں بھئی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں 50 پلس پرسنٹ ووٹ والے ووٹ کی ہم انہیں 60 فیٹوں پر فوکس کر رہے ہیں جس کو ہم نے پچھلی بات جیتا نہیں تھا ہماری اپنی رن نیتی ہے ان کی رن نیتی بنانے میں دیکھیں ابھی تین مینے چناؤں کو بچ گئے 90 دن بچے اور 365 پہنچ کتنے ہو گئے تین شکر 26 پہ چیتی 1200 1290 دن ہے ان کے پاس 2029 پہ کچھ رن نیتی بنے گی تب ہی ہم سے لڑنے کا سوچیں گے ٹھیک ہے شکتی عادو جی یہاں پر جو گنیت ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر اجی آرو کہ ساب ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہم تو یہ لے کر چل رہے ہیں کہ 50 فیصدی سے کم ہمارا ووٹ شیئر کیوں آیا تو آپ لوگوں کی کاٹ کیلئے تو انہوں نے پہلے ہی اپنا ووٹ شیئر 50% سے اوپر رکھنے کی تیاری کر لیا تو اگر ساتھ میں مل کر بھی ایک کانڈیڈیٹ بھی سوال نمبر ایک اور ہم لوگ انہیں پہلے بھی کہا ہے سوست بیویچنا اگر کریے گا تو ہم لوگ پہلے کہا چکے ہیں کہ جن راجیوں میں جن چھتریے دلوں کی بڑی بھومکا ہے ڈرائیوینگ سٹ پر وہ بیٹھیں گے اور جو دل ہیں سب کو ساتھ کو لے کر اس میں چلیں گے تو بھارتینتہ پارٹی کہیں دکھائی نہیں پڑے گی اور آدھرنیت تیسوی جی نے تو بہت پہلے گھٹ بندھن بننے کے پہلے ہی کہا تھا کہ دیش بھر میں کانگریس بڑی پارٹی ہے اس سے کوئی نکار نہیں کر سکتا اور کانگریس پارٹی جہاں اس کا اپنا ستتو ہے وہ اپنا بجود ہے وہ کانگریس کے چھتری کے نیچے لیکن جن چھتریے دلوں کی بھومکا جو نترتف کر رہا ہے راجیوں کے اندر میں جن کے بڑے مجبوط آدھار ہیں وہ ڈرائیبنگ سٹیٹ پر بیٹھیں گے اور سب کو لے کر چلیں گے بھاجپاک کہیں دکھائی نہیں پڑے گا بھاجپاک ہو کر لگ رہا ہے کہ میں آجائے ہو چکا ہوں آجائے جی کی بھاسا میں تو میں ایک بات آپ جان لیجئے لوگ تنتر میں کبھی کبھی چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کو سوکارتا ہے لوگ لیکن پھر جہاں سے بھول ہوتی ہے جہاں سے چک ہوتے ہیں وہاں سے لوگ مانتھن کرتے ہیں اب مانتھن کے بعد وہ سارے نتیجے پکش میں آتے ہیں میں ہرسوردھن تریپاٹے جی کا سممان کرتا ہوں انہوں نے صحیح تحقیق سے کہا دیکھیں جو بھی ہوتا ہے بریش پترکار وہ لائسس کی پکش بھی پکش کو دیکھ کر کنی کرتا ہو سکتا ہے کہیں پیڑا ان کو ہو جائے اور کبھی پیڑا بھاجپا کو ہو جائے لیکن ستکہ پرکٹی کرن جب سامائی کے روپ سے بیویچنا جب ہوتا ہے راجیتی بسیو پر تو یہ بات تو صاف ہے نا اور میں پوری منداری سے کہتا ہوں کہ اس میں سب کو سیکریفائی کرنی پڑے گی چونکہ دیش کی جو حالات ہے کہ بھائے موجودہ حالات میں مہنگائی پروشگاری کسان سب پرسان باوت بھی بھارتینتہ پارٹی کو مت مل رہا ہے جس روپ میں بھی مل رہا ہے اس جرادیش کو تو سویکار کر رہے ہیں لوگ تندر کا تکاجہ ہے لیکن ان باتوں کو تو سمجھنا ہر پولیٹکل پارٹیوں کو پڑے گا اور خاص کر کے سیکریفائی ان دلوں کو بھی کرنا پڑے گا جو چاہتے ہیں کہ لوگ تندر سمبیدھان کی بات کرتے ہیں جو سمبیدھان بدلنے والے بات کر رہے ہیں پرسی دن نفرت پروش رہے ہیں آئیے کہہ رہا ہے تشتی کرن آئیے جو دشتی کرن کر رہے ہیں بڑی ذمیداری ڈالتے ہوئے تمانک شیطریے دل نظر آئیں گے یہی رہنے والا ہے پورا نیریکٹیو اس انڈیا کٹ بندھن کا دیکھیں انڈیا کٹ بندھن کی سب سے بڑی سمسیاں یہ کہ جو ان کے شیوش نیتا ہے ان کی یہ لوگ سوچنوں میں کیا بھومکہ ہے اس کو لے کے کوئی سائیو جک نہیں ہے کوئی اس طرح کی کوئی چہرہ نہیں ہے اور وہاں کے اوپر جو ہے پورا انڈیا الائنس اتنا مہینے گزر گیا ابھی تک کوئی سائیو جک نہیں بنا پایا راہل گاندی کی کیا بھومکہ ہے اس کو لے کے کوئی clarity نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے دیکھیں ممتہ بنر جو بھی مکہ منتری ہیں چارپاچ مکہ منتری وہ اپنی بھومکہ چاہتے ہیں اور وہ بھومکہ جب تک نہیں ملے گی تب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے تو کس طرح کے کیمپین پوائنٹ ہوگا الیکشن مینجمنٹ کا کیا ہوگا 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 سب سے ایت شیئرنگ مجھے لگتا ہے کل میں ایک ایسا کچھ ایک دم نئی چیز سامنے آئے گی کہ کانگریس یا انڈیا الائنس یہ اناؤنس کر پائیں گے کہ تین سو ستتا تین سو پیزتا سیٹوں میں وہ ایک رائے کے ہیں تو بھر بڑی اپلپدی ہوگی اور اس سے وہ گتی ملے گی ٹھیک ہے پارتھی جی آپ کا انالیس اگر یہ کر پائے یہ گڑجوڑ تو بڑا اچھا ہوگا لیکن آپ کو دھیان میں ہے کہ نتیش کمار جی نے اس ابھیان کو شروع کیا اور میں بہت سپیسپیٹ بول رہا ہوں اس کے پہلے بھی میں چینلوں پر بول چکا ہوں یہ جس دن نتیش جی کو سیوجک نہیں بنایا گیا وہ کس وجہ سے نہیں بنایا گیا پارٹی کے نیتا بتا پائیں گے ہم لوگ تو وشلیشن کر سکتے ہیں اسی دن اس گڑجوڑ میں کمجوری آ گئی کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں کانگریس کے ساتھ محمتہ جی نہیں بیٹھنے کے راجی تھی کانگریس کے ساتھ کیجری وال بیٹھنے کو راجی نہیں تھی اور اور تو اور چھوڑیے نتیش جی تو کیسیار تک کو بلالائے تھے پٹنا آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا اٹھک بیٹھک والا ماملہ ہو گیا وہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے ایمانداری سے کوشش کیا چاہے جس ہو جیسے ان کا تاجہ تاجہ جھگڑا تھا بھاجپا سے تو زیادہ اندر سے کچھ سے میں تھے سوال یہ کہ کون ہوگا کس کی دھوری کیردگی لیے گڑجوڑ بنے گا نہیں بنے گا تو ہم آپ پھر ٹی بیٹھ کریں گے رومانہ جی کل کی بیٹھک کے بار پھر بحث کریں گے سیٹ شیئرنگ جیسی چیز بلکل سر کل تو ضرور اس لدے پر چرچہ کریں گے کیونکہ زاہر سی بات ہے کل تو بیٹھک والا دنی ہے چوبیس کی چنوٹی پار کرنے کے لیے وپکش کا انڈیا گڑ بندھن جس کے کل بیٹھک دلی میں ہونے جا رہی ہے دلی پہنچنے کا سلسلہ نیتاؤں کا شروع ہو چکا ہے دن میں لالو پرسادی آدھ پہنچ چکے ہیں دیو شام تک نیتیش کمار بھی پہنچ جائیں گے میں جلدی سے آرون راجبر جی کا روک کرتی ہوں اتر پردیش کو لے کر میں آپ سے سوال پوچھو آرون جی ہم نے دیکھا دوہزار چودہ انڈیا بیجی پی تیہتر کا آکڑا اور دوہزار انیس میں جب ایس پی بی ایس پی ساتھ میں آئے تو وہ آکڑا گھٹا چوسٹھ کے آس پاس آگئی بیجی پی آپ مان لیجائے اگر سمجھ بادی پارٹی اور کانگریس ساتھ آ جاتے ہیں انڈیا گٹ بندھن کے آر ایل ڈی بی ان کے ساتھ تو پھر نقصان پہنچائے گی انڈیا کو سمجھ بادی پارٹی نے کانگریس کیوں تو بتا ہی دیا ہے کہ اتر پردیش میں کوئی اصطر تو نہیں ہے یہاں کوئی جنادھار نہیں ہے کوئی کارکرتہ نہیں ہے وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا اور وہاں گٹ بندھن کریں انہوں نے تو اصپسٹ کر دیا کہ جو حال ہمارا مدی پردیش میں کی ہے وہی حال اتر پردیش میں ہم آپ کا کریں گے تو انہوں نے اصپسٹ کلیر کر دیا سر ویدھان سبھا چناب نہیں ہے نا وہ تو ویدھان سبھا چناب کو لے کر خیشتان ہو رہی تھی ابھی اس چرچہ میں ہی بات تو کلیر ہو گئی نا کہ انڈیا گٹ بندھن بھرسٹہ چارج نہیں کروں گا کرنے دوں گا اور بھرسٹہ چارج کلاب کاروائی کراؤں گا اب 350 کرون روپے کانگریس کے جیب سے نکل رہے ہیں کانگریس اس پہ خاموس ہے اب مسین خراب ہو جا رہا ہے مسین جل جا رہا ہے مسین گرم ہو جا رہا ہے پیسے گل نہیں پا رہا ہے تو ایک طرح پیسہ جو ہے کٹھا کرنے گارنٹی ہے دوسری تب ایڈی سی بی آئی کاروائی کرنے گارنٹی ہے تو اس سے یہ ڈڑے ہوئے ہیں اس کی تبیائی سے ڈڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں جواب کر رہے ہیں راگلی جس بات یہاں سے کیا پر عرون راجبر کر رہے ہیں 15 آگست پردھان منتی دریندربودی کا لالکلے کی پراشیر سے مجھے سمبودھن یاد آتا ہے جس پہ انہوں نے سیدھے وپکش پر جو نشانہ سادھاتا وہ انہی تین مدوں کو لے کر بھرسٹہ چار کا مدہ پریواروات کا مدہ مطلب چوبیس کا نیلیٹیو یہی رہنے والا ہے تو ایسے میں وپکش اگر ساتھ بھی آ جائے گا تو پھر سامنا کیسے کرے گا دیکھیں انوراک تھاکور دھرمیندر پردھان پیوش گویل پنکجا مونڈے پنکر سنگ ایک لمبی فیرس ہے پریوارواتین ویتاؤں کی بھاچپا میں میں گنبا سکتیو پر وہ سمائے ویارث کرنا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جو بھرستا چار کیا بات کر رہی تھی وہ مجھے لگتا ہے نرمالا سیتا رمان جی کی طرح پیاج کے لئے کہہ رہے تھے بردان منٹری مودی جی کیونکہ میں نے تو آپ کو ادھارن دیا کہ نریندر سنگھ ٹومر جن کے بیٹے کے اوپر 10,000 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا روپ لگا ہے وہ انہیں خود سپیکر دوبارہ بنا دیا چناب جیتنے کے بعد نریندر مودی جی نے تو یہ سارے یہ ہم کسی اور دن چچھا کریں گے دو تین لیکن یہ چسپا نہیں ہوتا نا بیجی پر اس لیے کہ آپ لوگوں کی کمزوری مانا جائے کہ آپ لوگ سڑک پر اتر کر اس مدے کو گرما نہیں پاتے ہو جنتہ تک پہچا نہیں پاتے ہو یہ ڈیبیٹس تک ہی سمیت رہ جاتے ہیں نہیں مدے گرما نا بلکل ہماری ذمہ داری ہیں وہ بھی کرتے ہیں پر ابھی دو تین باتیں مجھ سے پوچھی گئی میں جلدی بتا دوں آپ کا سمیں ختم ہوگا دیکھیں ہرچ بردن ترپاٹی جی انڈیا گڑوندھیں کو لے کے ایک نیراشا جنک سوٹ سے گرشت ہیں مجھے ایسا لگا اس ڈیبیٹ پر لیکن کانگریس پارٹی کم سے کم گلاس کو بھرا ہوا دیکھ رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے ہی سب ہوئے مالی پیچھے سو گھڑا رتو آوے پھل ہوئے تو آج بیگ پر یہ انوان لگا دینا کہ انڈیا گڑوندھ تو دھوست ہوگا ہی ہوگا میں سمجھتی ہوں بارش پترکاروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کم سے کم کل تک کے لیے تو انتظار کرنا چاہیے اب یہ کچھ آنکرے بتا رہے تھے ارزی آلوگ جی میں بھی بتاتی ہوں مدھے پردیش کی بات کر رہے تھے میں راجستان کی بات کرتی ہوں راجستان میں نے قریب 42% ووٹ شیر ملا راجستان میں 25 لوگ سبھا کی سیتیں ہیں ایک حنوان وینیمال جی کے پاس 24 ان کے پاس انہوں نے بھی شایدہ ستیفہ دے دیا ہے اگر اسی ووٹ پرتیشت کو ہم مانے کہ لوگ سبھا میں چلے گا تو بھارتی جنفہ پارٹی کو 14 سیٹ ملیں گی ہمیں 11 سیٹ ملیں گی ابھی 24 ہیں ان کے پاس اور یہ میں تب پتا رہی ہوں جبکہ ہم گڑ بندھن میں چناؤں نہیں لڑے تھے لیکن لیکن آپ جو گڑے دے رہی ہیں یہاں پر جلدی سے میں جواب لے رہتی ہوں اجی آلوک صاحب سے اجی آلوک جی آپ نے سنا کانگرس پارٹی پوری سکاراتمکتہ سے بھری ہوئی اور وہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا ہی دیکھ رہی ہے راجستان کے سندر پر انہوں نے آکڑے دے دیا سمیہ کمیں رگنی جلدی سے چھوٹو سا جواب پروکٹر اجی آلوک سکاراتمکتہ تو بہت شروع سے راجستان چناؤ کے پہلے رہول گاندی جی نے کہہ دیا تھا کہ میں کہتا تھا کہ راجستان ہم نہیں جیتیں گے نہیں جیتے بہت سکاراتمکتہ ہیں کہاں منا کر رہے ہیں دیکھئے روانا جی جس گڑ بندن کی نیو میں موڈی ہے جس گڑ بندن کی نید کھولتیا موڈی بھجن شروع ہو جاتا ہے وہ گڑ بندن کیا کھا کے موڈی سے لڑے گا موڈی بھجن کرنے موڈی 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 اتنے نیتا ہے گڑ بندن کے صبح اُٹھتے ہیں موڈی 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 دوپہر میں موڈی 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 ان کے منزلے موڈی جاتا ہی نہیں ہے شکریہ چھیک ہے بہت 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 شکریہ آپ سب ہی کا میرے ساتھ آج کی چرچہ میں جونے کے لیے سمیں اتنا ہی ہے کل انڈیا گڑ بندن کی بیٹھے کو گی ایک بار پھر سے آپ سب کو بلائیں گے اور چرچہ کریں گے فیلال اجازت دیجئے